سیگھ پوٹی میں میں نے کچھن میں بننے جا رہی ہے سیگھ پوٹی یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بس میں رکھ مہنے ہی تکیباً ڈیٹھ کلو بیف ہے چھوٹی پوٹیاں کرنے کے بعد ٹینڈرائز پوڑن لگا کے اس کو میں نے رکھ دیا تھا آپ جائیں تو کچھا پیویتا بھی لگا سکتی ہیں اور اس میں میں نے دھائی ٹیبل سپون لسدک ڈالا ہے ہری مرچوں کے ساتھ ڈالا تھا اس کا فریز کر دیا تھا اس کا کلر اس لیے گرین سا ہے اب میں ہری مرچیں شامل گئے تھے کہ میں چار عدد ہری مرچیں میں نے لیے ہیں ان کو میں نے پانی ڈال کے برینڈ کر لیے تھا ایک کبتہ ہی جا رہا ہے اس کے اندر باقی کے مسائلیں شامل کریں گے کم یا زیادہ ہی آپ کی چوئیز ہے میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون کٹی بھی مرچ لی ہے آپ نے چاہیں تو کم بھی لے لیں اگر آپ کم کھاتے ہیں ٹھیک ہے اور ہاف ٹیبل سپون اس میں گرم مسائل ہے پاورڈ ہے وہ ملی ہے اور اس میں ہاف ٹیبل سپون ہلدی ہے ڈھ ٹیبل سپون ڈھ ٹیری پاورڈ ہے اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ ہے اور چارٹ مسائلہ میں ہاف ٹیبل سپون دال دیئے ہیں جس کا اتنا مزا ہے چارٹ مسائلہ کا بس اور نمک ہے اس کے ضرورت یہ آپ کی چوئیز ہے جب آپ نے کتنا ڈال لیں ٹھیک ہے یہ ٹیسٹ کے مطابق آپ نے شامل کر لینا ہے اس کو چیزے مکس کر دیں گے اس کو ریزرٹ اسی وقت اچھا ہے تو نیکس ڈے میرے گھر میں والوی کیو پارٹی ہے اس کے لئے میں نے میرینیٹ کی ہے تو میں آپ کو اس کی کلپس بھی دکھاؤں گی پھر آپ نے اس کو بنانا کیسے آپ چاہئے تو اس کو ہنیے بھی بنا سکتے ہیں ہلکی آنچ پر رکھیں یہ بن جائے گا کوئلے اچھے دہکنے کے بعد اس طرح کی کوئلے ہونے چاہیے دیکھیں جس طرح یہ دہک رہے ہیں پھر آپ نے اس کو سیخوں میں ڈال لینے اس کو دونوں سائٹ سے سیکنا ہے جس طرح میں نے سیکا ہے اس طرح آپ نے سیکنا ہے اور اس کے بعد آپ کی یہ سیخ بوٹ کی تیار ہوگی اس طرح اس کو میں نے کیچا ہے اور تھوڑے سے سیرٹ کے ساتھ سرف کی ہے یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیسی چٹنی بنانا چاہیں کیونکہ میرا خیال ہے چیز اتنی مزیک ہونے چاہیے کہ اس کو چٹنی ہی ضرورت نہ پڑے چیز پر اتنی ملت نہیں چاہیے کمیل کیجئے گا شیئر کیجئے گا تھنکس فور ووچنگ مندین افتر سبی میں اللہ حافظ